نمشکار یوپی مصرہ کا انسائٹ جھارکھن کی اور سے جوہر انگے یوپی مصرہ انسائٹ جھارکھن پستہ خون میں اپنے سے ہر جم سے طور سے بول رہا ہوں اور میں نے جو گروہ کے بارے میں مولک شطر میں بتایا اومین سے شروع کیا تھا مین کمب مکر دھنو برشک تلہ کنیا سنگھ کرک میتھن برشک بارہ نمبر سے شروع کرتے ہوئے آئے تھا کرنگے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کو موقع نہیں ملتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے میں نے سب کو جیسے یہ سب اب صرف ایک ہی بچا ہوا ہے لگن میں مین کا مطلب یہاں پر ٹوالتھ ہاؤس سے تھا میرا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب گروہ لگن میں ہو لگن کا مطلب دھنوراسی میں ہو کو گروہ ابھی آج ہی گروہ پانچ اگارہ دوہجار انیس کو پانچ بچ کر کے تیرہ منٹ میں صبح میں وہ پرویس کیے ہیں کس میں پریورتن کیے ہیں دھنوراسی میں آٹھ نمبر سے یہ بہت بڑا پریورتن ہے یہ سب سے بڑے گرہ میں بتا چکا ہوں کہ سکسٹین ہنڈرڈ ارث کے برابر اکیلا ایک برسپتی ہے اور اتنا گروہیٹیشنل پل ہے کہ ستر بہتر کلو جو ہے وہاں بائیس ٹن کے برابر ہو جاتا ہے تو اتنا بڑا اور اتنا بھاڑی گرہ آٹھ نمبر میں تھا وہاں سے وہ نکل کر کے نو نمبر میں گیا یہ بہت بڑا پریورتن ہے پورے وشو کے لیے میں نے سبدی یوز کیا پورے وشو کے لیے صرف بھارت ورس کے لیے نہیں پورے وشو کے لیے اور نو نمبر کوئی اسٹھ بولتے ہیں نو نمبر کوئی اسٹھ بولتے ہیں لیکن یہ جو دشاہ ہے اوپر سے جو درشتی گوچر ہوتا ہے کچھوے کے آکار کا پرتوی جب ایک دم آکاس میں چلے جائیں اور بھارت ورس کو دیکھیں تو کچھک کے سروپ میں دکھائی دے گا سرشتی ہی پرتوی ایک ور براہ سنگیتہ پڑھئے جدی آپ پڑھ سکتے ہیں تو موقع ملے تو کتاب نہیں ملتی ہے تو جنرلی جو پستک میلہ وغیرہ ہوتا ہے اس میں سب کتابیں مل جاتی ہیں اور یہ بہت نالج رہتا ہے بہت اور ستے بھی رہتا ہے تو آج گرو نو نمبر میں ہے اور دھنور آسی کا مطلب بہا کہ آپ کا چندرمہ بھی نو نمبر میں ہی ہے اور جن لوگ کا نو نمبر کا لگن ہے ان کے سریر میں بھی گرو پرویس کر رہا ہے چونکہ ان کا یہ ملتر کون ہے تو جن کی راسی بھی ہے اور جن کا لگن بھی دھنو ہے یا راسی دھنو ہے لگن کچھ اور ہے یا لگن دھنو ہے راسی کچھ اور ہے پھر بھی یہ دھنو راسی اگلے ایک ورس تک گرو کی تیڑھی مڈھی چال ہونے کے بعد بھی یہ لگ بھگ پورے وشو کا کلیان کریں گے پورے وشو کا کلیان کریں گے یہ صحیح ہے لیکن یہ گرو اگنی تک تو ہے دھنو راسی میں ہونے کے کارن دھنو کو اگنی تک تو بولتے ہیں نووم بھاو نووم راسی یہ دونوں اگنی تک تو میں آتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سبد ہیں اس پر تھوڑا دھیان رکھے گا ہمیشہ جسے مال یہ کوئی آدمی ہے اس کا دھنو لگن ہے اور راسی بھی دھنو ہے یا دھنو راسی نہیں ہے تو پانچم بھاو میں پانچ نمبر میں چندرمہ ہو لگن میں دھنو اور چندرمہ پانچ میں پانچ نمبر میں یہ نووم بھاو ہے تو نووم بھاو میں نووم راسی میں جب چندرمہ رہتے ہیں یا گرو رہتے ہیں یا کوئی بھی گرہ آتے ہیں تو اس میں اگنی تک کا پرویس ہو جاتا ہے اگنی اب یہ دھنو راسی ہے پانچ نمبر ہے پانچ نمبر سورج کو بولتے ہیں تو یہ اگنی تک تو ہے تو دھنو لگن کے لوگ یا دھنو راسی کے لوگوں کو اگنی ان کے بھاگی کے گھر میں آیا تو ان کا بھاگیو دے اگنی سے ہوگا آگ سے ہوگا چاہے آگ آپ سر پہ رکھ کے بیچے آگ لے لو آگ لے لو جیسے لوگ سبجی بیستے ہیں تب بھی ادھار ہو جائے گا یا آپ بجلی کے کاروار کریں سولر سسٹم کے ساتھ آگے بڑھئے یا بلو بیچے یا ٹیوی بیچے یا آپ جنریٹر بیچے یا فریج بیچے کیسے بھی آگ جس میں ہو جنریٹ ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کو یا ہیٹا بنا کر کے بیچے یہ بھی آگ سے بنے گا اینیتھنگ ویچ جس کے اندھروان میں اگنی کا محتپورن جوگدان ہو ان کو یہ کام کر جائے گا یا منگل جدی تھوڑا بھی کنڈلی میں صحیح ہو جنرل بات بول رہا ہوں میں منگل جدی کنڈلی میں تھوڑا بھی صحیح ہو چندرمہ تھوڑا بھی صحیح ہو اور دھنوراسی ہو یا نائن تھ ہاؤس میں اگنی تتو ہو یا لگن میں اگنی تتو ہو ایک پانچ نو کو اگنی تتو بولتے ہیں ایک پانچ نو تو بیکتی ہوتل کا بھی بہت بڑھیا کاروبار کر سکتا ہے میرے سبد بہت چھوٹے ہیں لیکن اس کے اندر میں بھرے ہوئے ہیں دیکھن میں چھوٹن لگے گھاؤ کرے گمبھیر بہت بھیتر میں دم ہے جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں کارن کی آج گروہ سماپت ہو جائیں گے میں نے آج گروہ کا فل چپٹر آج ہی گروہ بدلی ہوئے ہیں اور پہلے سے میں آج گروہ کا پورا چپٹر کمپلیٹ کر رہا ہوں کچھ لوگوں کو دکھ رہ گیا کہ میں نے درشتی کے بارے میں نہیں بتایا سر درشتی کے بارے میں ایک بات تو میں نے کہا کہ اسطhan ہانی کرو گروہ اپنے اسطhan میں وہ تھوڑا ہانی کرتے ہیں لیکن گروہ کی درشتی جہاں جہاں جاتی ہے وہاں وہاں تو اتھان ہوتا ہے کہیں سو پیسہ اتھان ہوگا کہیں اصی پیسہ اتھان ہوگا کہیں پچیس پیسہ اتھان ہوگا کہیں پر پچاس پیسہ اتھان ہوگا تو گرو کی درشتی تو بلکل ٹاپ کلاس ہے جدی گرو اور بندھ کی سنجکت درشتی کتنے بڑا بھی پاپی گرہ کے اوپر میں پڑ جائے تو بھی اس کے اندر میں کچھ شبتہ آ جاتی ہے پاپی تو رہ جاتا ہے لیکن شبتہ بھی اتنی ادھیک آ جاتی ہے کہ کبھی کبھی اس کا جو پاپ اپروہاو وہ in comparison تھوڑا چھوٹا لگتا ہے اور شب پروہاپ زیادہ مل جاتا ہے یہ ساری میں جنرل بات بول رہا ہوں اس کو اس میں ابھی نہیں بول رہا ہوں تو دھنوراسی چندرمہ آپ کا دھنو میں ہے نو نمبر میں ہے اس لئے آپ دھنوراسی کے ہیں اور اتفاق سے گرو آج اسی میں صبح آ گیا پانچ بچ کے تیرہ منٹ میں اور اسی میں پہلے سے سنی موجود ہے یہاں پہلے سے کیتو بھی موجود ہے تو ایک چیز یہ جان کے رکھئے کچھ important بات ہے گرو اچھے گرہ ہیں اس لئے ہمیشہ گرو کی لوگ پرسنسہ کرتے ہیں لیکن ہمیشہ جروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو گرو جدی کسی کے بھی کلی میں گرو جدی دو نمبر چھے نمبر سات نمبر دس نمبر اور اگارہ نمبر میں ہو گرو تو یہ شب نہیں ہوتا میں بولوں شب نہیں ہوتا اشب ہوگا یہ جروری نہیں ہے یہ شب نہیں ہوتا شب ہو جروری نہیں ہے اشب ہو یہ بھی جروری نہیں ہے لیکن زیادہ تر یہ اشب کیور جھکا رہتا ہے اشب زیادہ رہتا ہے اس میں اس میں جو بھی پاپا گرہ جڑ گئے اس کے حساب سے ریلٹ ہو جائے گا تو کچھ راسیوں میں جیسے پروش راسی میں جیدی گرو ہو پروش راسی میں کہیں بھی سنگھ ہے میش ہے پروش راسی نہیں ہے جانور ہیں کمبھے تو یہ پروش میں ہو جاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ ریلٹ ہوتا ہے اور گرو جب اسری راسی میں ہوتے ہیں تو کچھ ڈیفرنٹ ریلٹ دیتے ہیں شب ہوں گے تو شب دیں گے شبتہ ہونا جروری ہے ایک جنٹل مین ہے ایک بھدر پروش ہے 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 تو بھدر پروش وہ دوسرے کا اپکار ہی کرنا چاہے گا سامر تو سالی نہیں ہے تو میرے ایسا کوئی برد ہو جائے میں چاہوں کسی کو مدد کرو سریر سے تو نہیں کر پاؤں گا تو گرو کو بھی سب ہونا جروری ہے سب چیزوں کے ساتھ ہونا جروری ہے تب ہی اس میں کچھ گن آئیں گے دھنو راسی میں جب گرو رہتے ہیں کا اب کہیں ایک گو سالہ بن رہا ہے گو سالہ ہے گو سالہ کا ادھکش کا چناؤ ہے تو جس کے لگن میں گرو ہیں ہو سکتا ہے وہ ہو جائے دو چار آدمی کنٹیسٹ کر رہے ہوں تو تو یہ گرو کی خاص پروڑتی ہے کہ he tries to bring a person on the top جدی religious activities ہے تو اس میں ادھک آج کل نوکری میں پریسیڈنٹ کا پوسٹ ہوتا ہے ایم ڈی کا پوسٹ ہوتا ہے یا چیف کا پوسٹ ہوتا ہے یہ سب اوپر والا چھالی ہے یہ جیسے دہی کے اوپر میں چھالی جمتا ہے نا تو یہ سب کسی نوکری کا چھالی کے سروپ میں اس میں بل بھی ہے دم ہے سواد ہے مٹھاس ہے ریکوائرمنٹ ہے تو ویسے لوگ جن کے لگن میں یہ گرو ہو اور اچھے اس ستی میں ہو تو وہ لوگ اتنی اوپر تک پہنچ سکتے ہیں اس کی سمبھابنا ہے اور سیم سمبھابنا رہے گی جدی وہ دس نمبر میں بھی گرو ہوتا ہو لیکن دس نمبر میں جدی گرو رہتی ہے تو اس میں ایک ایک خاص بات ہے بیجنس مین لوگ کو سوٹ نہیں کرتا ہے دس نمبر کا گرو بیجنس مین کو سوٹ نہیں کرتا ہے اس لئے کی یہ جو میرا اپنا بھی انواوے اور شاستروں میں لکھت ہے کہ جید دس نمبر میں گرو ہو ایک سیلے کے بارہ کے ہی کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے اچھا یا برا وہ آدمی آجیون نوکری ہی کرتا ہے اس کو صرف نوکری سے ہی سب کچھ ملتا ہے ہوتا بدھیمان ہے سوچتا بہت ہے سوچتا ہے یہ کی ارے اتنا بکا آدمی بدھو آدمی چھوٹا سا بیجنس کیا تو قرور پتی بن گیا میں اس سے زیادہ جانتا ہوں کیا نوکری کر رہا ہوں وہ نوکری چھوڑ دیتا ہے بیجنس میں آتا ہے ڈوب جائے گا ہو قرن کی بھگوان نے اس کے کپال میں بیجنس رکھا ہی نہیں تو یہ ایک تھوڑی سی گڑھوڑی ہوتی ہے جذہی دسم بھاو میں جو کندر کا سربسرشت بھاو کہا جاتا ہے almost تو اس میں جذہی گرو آ جائے تو بکار ہو جاتا ہے اس اب نوٹ کیجئے گا دماغ میں بیٹھا لیجئے گا کسی کے بھی کنڈی دیکھتے سمیں آپ بہت صحیح ایڈوائز دے سکیے گا اس کو قرن کی آج کل تو ہر آدمی رات و رات امیر ہو جانا چاہتا ہے اور امیر ہو کر کے کچھ پیسے مل گئے تو اس کے بعد بے تہا سا کھرچہ بھی کرتا ہے عرب پتی بن جاؤں کڑوز پتی سے عرب پتی بن جاؤں ہوتا کیا ہے وہ کھرچہ بھی لینا شروع کرتا ہے یہ اس کے قسمت میں لکھی ہوئی نہیں ہے وہ صرف دستہ حس کرتا ہے جیسے کہ کوئی بھی آدمی ساتھ میں تلے میں چڑھ کر کہ ایک چھلانگ لگا دیں کہ میں بہت بلی ہوں مہا بلی ہوں وہ گرے گا نیشے تو مری جائے گا نا دستہ حس اسی طرح سے گرج لینے میں بھی بہت سارے لوگ دستہ حس کر لیتے ہیں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا یہ بجنس ہے اس سے آ جائے گا یہاں کا پیسہ وہاں ملا دوں گا وہ اتنا گھڑیت گھڑا بھاگ کر کے وہ کرج پر کرج لیتے جاتے ہیں اور آخر میں جب دھراتل پر آتے ہیں تو دھڑام مرتی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر کھوج ہوتی ہے پنڈیتوں کی کون ایسا پنڈیت ہے جو صدھ ہے جو تانترک ہے جو مہان ہے جو مجھے پھر اپنی اس اچائی تکلا دے وہ پنڈی جی بھی اپنا مالا مال ہو جاتے ہیں جو تس کے ہاں جائیے وہ آپ کو رتن بیچ دیا پنڈی جی کے پاس جائیے انہوں نے آپ سے جگہ کروا لیا آپ تو اتنا بڑا دستہ ہس کر لی ہو جیسے وہ چھت سے چھلانگ مار کر کے مر گیا تو اتنا بڑا دستہ ہس کر لی اس میں بھگوان کیا کریں گے کوئی آدمی ریل کے سامنے میں کھڑا ہو جائے ٹرین کی انجن کے سامنے میں کود جائے تو اس کو تو مرنا ہی مرنا ہے نا اب بھگوان کیا کریں گے تو میں ہمیشہ لوگوں کو بولتا ہوں کرج لینے سے بچیے کرج تب ہی لیجے جب آپ کے جیون کے دھارن کرنے میں کٹھنائی جیون کو دھارن کرنے میں کٹھنائی ہونے لگے نہیں تو منوسیقی جیون میں چاہیے کیا بست رواز چکسہ سیکھشاہ پانچ ہی چیز تو چاہیے اور جب تک بھگوان دے رہے ہیں تھینکس دیجئے اسی میں آگے بڑھئے جتنا بڑھ سکتے ہیں رات و رات کڑو اور پتی ہو جائے اور اب پتی ہو جائے تو اب تو آپ کی مرجی اس میں اشور کو مت پکاریے پھر اشور کو مت پکاریے اشور کوئی مدد نہیں کریں گے میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں بھلے سن کر کہ بہت سارے لوگ ناراج ہو رہے ہوں گے آپ کی اتنی چھمتہ نہیں ہے جتنا آپ کوشس کر رہے ہو تو دھنو راسی میں چندرما تو ہے راسی مالی چندرما تو گروہ اور چندرما ہے تو گچ کسری یوگ بن گیا اس لئے ہم نے کہا کہ یہ آدمی منتری منڈل کا سدہ سے ہو سکتا ہے منتری بن سکتا ہے چیئرمن بن سکتا ہے موکش منتری بن سکتا ہے پردھان منتری بن سکتا ہے راستپتی تک بن سکتا ہے جدی اور سارے گرہ بھی اس کو مدد کرنے تو اب لگن میں سنی گروہ کے ساتھ بہت مٹھا نہیں ہے جدی یہ سنی سات نمبر میں کہیں رہتا یہاں رہتا اور گروہ چندرما کا یوگ یہاں بنتا دھنو راسی کا کہ تو نہیں رہتے تو ہاں یہ آدمی راستپتی بھی بن سکتا ہے چیئرمن بن سکتا ہے بیسی بن سکتا ہے پروہسر بن سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت ہی اچھا یوگ بنتا سنی کو بھی مجبوط ہونا ضروری ہے کرم کو سنی بولتا ہے جاب اپ لاکھ روپے کے جاب کر رہے ہو کڑو روپے کا جاب کر رہے ہو یا دس لاکھ روپے کا مہینے کا جاب کر رہے ہو سنی جاتے ہیں دینے والے سنی سنی مانے نوکری سنی مانے آیو سنی مانے دکھ برتیو بھی دکھ ہے اور سوست آیو جدی نہیں ہے لمبی تو بھی دکھ ہے نوکری تو دکھ ہے ہی اس لئے کہ آپ پرادھین سکھ سپنے ہو نہ ہی آپ دوسرے کے ادھین میں کام کر رہے ہو تو تلسی داس نے کہا ہے کہ پرادھین سپنے ہو سکھ نہ ہی جو آدمی دوسرے کے ادھین میں کام کرتا ہے اس کو تو سپنے میں بھی سکھ نہیں ملتا ہے ہاں گمند ہو سکتا ہے ایم سو این سو اتنا بڑا آدمی ہوں اتنے اچھے پوسٹ پر ہوں میں ہوں بس میرے نیچے میں تو ایسے ہے میں ایک وار اپنی بھرکٹی تان دوں ایسا ٹیڑھا تو اتنے لوگ گر جائیں گے بھٹا سے مر جائیں گے لوگ تو یہ ہو سکتا ہے لیکن سکھ نہیں سکھ کچھ اور ہے تو یہ بیکتی دھنو راسی بیکتی کے لیے بہت ہی لابکاری ہے دھنو راسی آج ہے ایک سال کے لیے یہ آکاس کو جو میں بولتا ہوں نا کی آکاس صاف نہیں ہے آکاس صاف نہیں ہے یہ تھوڑا تھوڑا سفائی کریں گے گروہ کس اور پورا پدشا کی اور اسٹرن جون میں تکشن پسچی میں بھی کریں گے ادھر بھی کریں گے اور ایک اور چیز ہے کی جدی گروہ ٹھیک ہے جو ابھی دھنو راسی میں ٹھیک ہے تو یہ آیو میں سنکٹ نہیں دیتے ہیں دیکھیں کیا ہے یہاں سے گروہ چلتے 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 یہاں آئیں گے تو وہ یہ مرتیو کا گھر ہوا یہاں سے اسٹم بھاؤ تو مرتیو ہو گیا لیکن گروہ جب چلتے 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 یہاں آئیں گے تو اچھے کے ہوں گے اس لئے آیو پر سنکٹ نہیں ڈالیں گے اس ریتی کو سمجھ لیجئے جیسے میں بول رہا ہوں تو یہ کونسا سال ہے ایک سال دو سال گروہ کو ایک پکڑیے گروہ کا ورس آج سے گروہ کا ورس سر ہوا برسپتی کے حساب سے جو ورس ہوتا ہے نا ہم لوگ کا سمبت ہوتا ہے سکھ سمبت ہے عشوی سمبت ہے وغیرہ وغیرہ تو گروہ کا بھی سمبت ہوتا ہے تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ تو آٹھویں سال میں بھی جدی دھنوراسی میں گروہ ہو تو آٹھویں سال میں بھی کچھ بسیس بات ہوتی ہے اب آٹھویں سال میں تو آپ یہ بالک ہوتا ہے بچہ رہتا ہے پانچ ہٹا دیجے تو آٹھویں سال میں تین کلاس میں ہوگا بچہ تو تین کلاس پہنچتے پہنچتے تک بچے کے اندر میں اتنی بدھی آ جاتی ہے اس کے اندر میں اتنی تکشنتہ آ جاتی ہے پراؤڑتہ آ جاتی ہے گیان آ جاتی ہے کہ اس کو کچھ بھی پڑھا دیجے ٹاپ کلاس سمجھ لے گا سو دھنوراسی جس کا ہے ماتہ پیتہ آپ کے بچے کا جیدی دھنوراسی ہے تو اس کو جتنا تھرڈ یئر میں یا گروہ جب چار نمبر میں ہیں تب جتنا آپ پڑھا سکتے ہو جو چیز بھی پڑھا سکتے ہو جو سمجھا سکتے ہو اس کے سینڈر کے حساب سے وہ ٹاپ کرے گا یا سارا گیان کو حاصل کر لینا اس کل میں ٹاپ کرنا کلاس میں ٹاپ کرنا کوئی بہادری کی بات نہیں ہوتی ہے گیان سماج آنا بہادری کی بات ہوتی ہے اور جیسے میں بتایا نہیں تھا کہ بریششک راسی میں جب گروہ رہتے ہیں یا سیکنڈ ہاؤس میں جب گروہ رہتے ہیں تو سیکنڈ ہاؤس کو موتھ بولتے ہیں گروہ رہیں گے تو گنہ ہے میٹھا ہے تو اس کو میٹھا پسند ہوگا ٹھیک اسی طرح سے لگن میں بھی جب گروہ آ جاتے ہیں تو اس کو سواد شڑ رش بولتے ہیں نا چھے طرح کے سواد ہیں کھٹا میٹھا تیتا کسائے ایسے چھے شڑ رنگ چھے طرح کے سواد کے رنگ تو یہ میٹھا پسند کرواتا ہے گروہ جو ہے یہ میٹھے کو گنہے کو بولتے ہیں دیہاتی بھاسہ میں گنہ بولتے ہیں کچھ لوگ اس پر بھی اوبجیکشن دے جاتے ہیں گنہ کیا اسٹالوجی بول رہے ہو گنہ کیا بات کر رہا ہو گنہ پھرنا مینہ گنہ مطلب یہاں میٹھا یہاں سواد تو مان لیا کوئی آدمی میں ایک 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 دے رہا ہوں پرسند کنڈلی کے حساب سے پول رہا ہوں کوئی آدمی کوئی چوری کر لیا سمانہ آپ کو چوری ہو گیا اور جب کنڈلی بنائی تو یہ کنڈلی نکلی دھنو لگنک کی کنڈلی ہے دھنو راسی بھی ہے گرو بھی ہے اس میں سنی بھی ہے چور ہے منگل کی بھی درشتی کیسے بھی پڑا رہی ہو منگل یہاں پر بھی ہے تو یہاں سے ایک دو تین چار چوتھے گرہ کی درشتی اب یہ منگل چھے میں ہے تو میں بولوں کہ بھائیہ وہ جو چور ہے جدی آپ جانتے ہو چار پانچ آدمی پر کسی پر سندے ہے آپ کو تو وہ آدمی تو وہی ہے جس کو میٹھا کھانا ہمیسہ پسند ہوتا ہے ہمیسہ میٹھا پسند کرتا ہے وہ آدمی چور ہے پرمان پر تک پرمان تو نہیں ملے گا لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ آدمی چور ہے وہ ہی آپ آپ کا دھنہ رن کیا ہے چوری کیا ہے تو یہ سب ایک ایکسٹر ایڈوانٹیج ہوتا ہے that you must know certain things کھالی پانڈیتائی کرنے سے نہیں ہوتا ہے اس کا بیواری کو پیوگ بھی بہت جروری ہوتا ہے یا آپ کے بچے کی کنلی میں ایسا ہے تو آپ دیکھیں کہ بچہ تو میٹھا چھوڑ کے کچھ کھا نہیں رہا ہے اور میٹھا زیادہ کھائے گا تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو آپ اس کو بچپن سے ہی اس کے کھان پان میں بدلاؤ لانا چاہیں گے اے جو فادر اور مدر فادر آپ کو اس پر دھیان دینا ہوگا کی کیا کرنا ہے لیکن ایک بہت بڑی بات ہوگی جدی یہ ایسا کنلی ہے دھنگو تو لڑکا ایشور بھکت ہوگا ہی کتنا بڑا بھی نالائک ہو جائے کتنے بڑے بھی دوست کے ساتھ میں اس کے سنگت ہو جائے گھوم پھر کر کے مسجد تک کی دوڑ ہے پڑیت کے دوڑ مندر تک وہ ہی کی دوڑ ہے اتنی دور پہنچے گا لڑکے تو پھر اپنے آئے گا ہی ایشور بھکت ہوگا ہی دھارمک ہوگا ہی بہت انیائی کرا تو جیون میں آدمی سب کو استعاق کر کے تپسوی ہو جاتا ہے بہت سارے راجہ پرانے جوانے میں چوتھے پن میں تپسوی ہو ہی جاتے تھے موہمایا اتحاد کر کے کچھ ایسی دھارنا مجھے بھی آ رہی ہے ابھی کہ ہری دوار جا کے بس جاؤں سامرتھ نہیں ہے کہ ہری دوار جا کے بس جاؤں لیکن ایکشہ تو ہوتی ہے حالانکہ گروہ میرا اس میں نہیں ہے گروہ میرا ایک نمبر میں ہے ریٹرو گیٹ ہے ایڈ تھا اس کو دیکھتا ہے سنی کے ساتھ ہے اس کے کارن وہ ایسیتی ہے اور گروہ بھی یہاں بھی سنی کے ساتھ ہے جس کا بھی ابھی بچے کا جنم ہو رہا ہے تو یہ مان کے چلو کہ نرلو بھی بیمان بھی نہیں ہوگا آج جتنے بچوں کا جنم ہو رہا ہے وہ نہ تو بیمان ہوگا نہ لو بھی ہوگا نہ چھل کپٹ کرے گا اس کے اندر میں گن ہوگا آئیو بھی لمبی ہوگی لیکن دبلہ پتلا مری علصہ ہوگا بچہ اس کے ساس پر آپ کو دھیان دینا ہوگا برابر پالنے سے گرے گا پلنگ سے گرے گا اس کو چھوٹ آئے گی وہ آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کارن کی یہاں پر یہ چطرگرہی یوگ ہو گیا گروہ چندرمہ سنی اور کے تو تو دسالہارم تو تھوڑا سنچیپ کرتا ہوں نہیں تو پھر گروہ کافی لمبے ہو جائیں گے اور آگے بھی ہم کو بولنا ہے ایک بات اور بتا دیتا ہوں آپ کو کہ گروہ ان جنرل ان جنرل گروہ ایک تین پانچ نو اور اگارہ میں بھی اگارہ کہیں کہیں اپواد ہے جس میں اتتم پھل دیتے ہیں اتتم ٹاپ کلاس اس سب نوٹ کر لیجے بہت محنت سے آپ کو نوٹ جوگار کرنا پڑے گا اور سات آٹھ دس اگارہ میں اے مدھیم پھل دیتے ہیں بیچ والا اور ایک عجیب سی بات ہے ایک کنٹروورسی والی بات ہے عجیب سی بات ہے وہ یہ کہ گروہ جب دو چار اور چھے میں رہتے ہیں تو خراب ریجل دیتے ہیں اچھے کے ہوتے ہوئے بھی خراب ریجل دیتے ہیں جیسے بولتے ہیں نا excess of everything is bad گروہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے ہر چیز ہے گیان تو ایک لیول اتنا اوپر اٹ جاتا ہے گیان ہے تو مہا گیانی جیسے راون تھا اس نے اپنا سیس کٹا لیا اپنے مرتی کروا لی ابھیوان میں اتنا گیان تو گروہ جب چار نمبر میں ہو تو گیان تو اتنا اس گیان کے کارن اپنے گیان کے سامنے کسی کو سمجھے گا نہیں چھے نمبر میں گروہ جو رہتے ہیں تو لگبھا ان کا ساڑھے بارہ پرسنٹ ہی بل ہوتا ہے out of hundred سو پیسے میں بارہ ہی ان کو بل ملتا ہے اس لئے بہت بڑی ہاں ریجلٹ نہیں دے پاتے ہیں کمجور ہی رہ جاتے ہیں اور گروہ جب برشب میں رہتے ہیں برشب راسی برشب راسی یہ سکر کا راسی ہے جد پی یہ صبح ہے لیکن یہ سترو کا راسی ہے گروہ اور سترو ایک سکرہ چارج ہوئے اور دیو گروہ برسپتی ہوئے دونوں میں بھنیتہ تھی لیکن ایک گن دونوں میں سمان تھا گیان گیان پر اوپکار یہ سب تو سمان تھا لیکن پھر بھی گروہ جب برشب راسی میں رہتے ہیں تو بہت شب نہیں ہوتے تو یہ تھوڑا آپ لوگ نوٹ کر لیجے گا یہ آپ کے کام آئے گا آپ کے بھوش میں جب آپ اسٹولاجر بن جائیے گا اور کبھی ایکشہ ہوگی کہ ہم کو یہ دھندہ کرنا چاہیے اس سے کچھ دو چار پیسے کمائے جا سکتا ہے تو اس میں آپ کو صحیح صحیح پیڈکشن کرنے میں یہ مدد ملے گا نہیں تو کندر میں گروہ دیکھ کر کہیں لوگ شروع ہا جاتے ہیں کسی کا گروہ اچھے کا ہے تو بس کسیدے کارنے لگتے ہیں پڑھنے لگتے ہیں لوگ وہ نہیں ہے فرسٹ کلاسیفائی دی ہاؤس کے حساب سے ہونر سپ کے حساب سے بھائی دے جوپٹر بھائی نقشتر سے دانت اور سی دے اسٹنٹ بھائی ڈگری وائز یا کمجور ہیں کتنے ہیں کس راسی میں ہیں اچھے میں ہیں برے ہیں یہ سب دیکھ کر کے اور اس کے بعد دیکھیں کتنے پاپ گرہوں کی درشتی پڑھ رہی ہے تو تین چار ایک سامانے اتنا تو دیکھنے میں بہت دکت نہیں ہوتی ہے تو یہ سب دیکھ لیجئے گا تو آپ سمجھ جائیے گا اب مول وشے پر آ رہا ہوں دھنو راسی اور مول لکشتر گرو بھی مول لکشتر میں ہے ابھی اور دھنو راسی میں یہ چندرمہ کے تین ٹکڑے ہوئے یہ ہوا مول یہ سکر کا پروہ ساڑھا یہ اترا ساڑھا تو کہتو یہ جنم نکشتر میں آ گیا مول لکشتر دھنو راسی اور مول لکشتر کسی کا ہے تو گرو آپ کے جنم نکشتر میں آ گیا ہے ایک ڈکٹم ہے نا اتھان ہانی کرو گرو تو وہ آپ کے لیے گرو سریر کے لیے سواست کے لیے اتم نہیں رہیں گے جب تک گرو مول لکشتر میں رہیں گے اور میں بتا چکا یہ نکشتر کو اور لکشمی بولتے ہیں تو آپ کے لیے گرو آپ کے لیے گرو تھوڑا بھی کچھ گڑوڑ سمجھ میں آئے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے اپنے سے اپنا علاج مت کیجے نہیں تو کچھ باتیں گمبیر ہو جائے گی تو پھر یہ نہ صدھرے گی دکت ہوگی ڈویل سائن ہے یہ صرف میڈیسن دے کے بھاگ جائے گا پھر واپس آئے گا چھٹے گا نہیں پرمنٹ کیور نہیں ہوگا کن کے لیے بول رہا ہوں میں مول لکشتر والوں کے لیے بول رہا ہوں جن کا مول لکشتر میں جنم ہے مول لکشتر کے پورے چار چرن ایک دو تین چار اس میں صدہ گنتی سے ہوتا ہے ون ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ این نائن تو نو چرن ہے چرن کے بارے میں کل میں ایکسپلین کر چکا ہوں تو مول لکشتر میں جن کا جنم ہے میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں سرون سکتی کان میں دکت ہو سکتی ہے آپ کے لیور میں پرابلم ہو سکتا ہے سگر کی بیماری ہو سکتی ہے ڈائیوڈیز کے کن بہت ساری سمبھاونا ہے اُلٹی سیدھی بہت ساری بیماری ہو سکتی ہے نو نمبر ہے یہاں پر کیتو کے ساتھ ہے سنی کے ساتھ ہے تو آپ کا تو تھونہ گیا تھونہ دیجے دھنو راسی یا دھنو الگن جو لوگ ہیں دونوں کیلئے بولا ہوں میں اور میں دونوں کو کم تر آنکھ نہیں یہاں پر اسی اور بیس کی بات نہیں بولا ہوں میں دونوں کو اسی اسی ہی بول رہا ہوں ٹیک کیا یہاں پر کچھ سپیسل بات ہو گئی ہے تو یہ خراب ہے پوروہ ساڑھا نقشتر جو ہے یہ سکر کا نقشتر ہوتا ہے یہ سمپت تارہ میں پڑا تو جن کا جنم سمپت تارہ میں ہے یا سکر کے نقشتر میں ہے یا دھنو راسی پوروہ ساڑھا والے لوگ ہیں تو سکر کچھ دیں گے آپ کو سکر کیا دے سکتے ہیں سکر اپنا تتو دیں گے اور یہاں پر چندرمہ بھی ہے سیتلگرہ ہے تو سیتلتہ تو جرور دیں گے آپ کے سبحاؤ میں جو اگرتہ ہے دھنو راسی میں چندرمہ ہونے سے اس میں اگرتہ آ جاتی ہے میں نے کہا نا کہ اس میں گرمی ہے اگنی تتو ہے تو یہ جیسے جو لوگ دھنو راسی اور پوروہ ساڑھا نقشتر کے ہیں تو گروہ کے آنے کے ساتھ ہی آپ کے اندر میں سیتلتہ آ جائے گی تھوڑی سی نرمی آ جائے گی مٹھاس آ جائے گی کچھ تو پریورتن ہوگا اور گروہ اپنا کارکتو کا پورا لاب دیں گے آپ کو اب یہاں پر انبیسٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے انبیسٹمنٹ کی بھی بات ہے سکر میکنیکل انجننگ کو بولتے ہیں الیکٹیکل الیکٹرونکس کو بولتے ہیں سکر کپڑے کو بولتے ہیں ٹیکسٹائل انجننگ کو بولتے ہیں سکر وائیو پردوسر کو بولتے ہیں تلہ راسی تلہ راسی کا دونوں جو تراجو کا جو ہے وہ ہوا میں رہتا ہے جمین میں نہیں ریسٹ کرتا ہے it is just dancing like this تو یہ وائیو کو بھی ریپریجنٹ کرتا ہے پردوسر کو ریپریجنٹ کرتا ہے جدی سکر کے ساتھ کوئی بھی میلہ گرائی کٹھا ہو گیا تو وائیو پردوسر ہو گئے جیسے بھی دیکھ رہے ہیں آپ آکاس کی استطی بنی ہوئی ہے یہ جو پردوسر سواری میں تھوڑے لائن سے ہٹ کے بول رہا ہوں جو لوگ یہ پردوسر کی بات بول رہا ہے بڑی بڑی باتیں ہیں لیکن دھان تو صدیوں سے اپ جائے جا رہا ہے جب سے دھرتی ہے جب سے کرشک کرنے لگے ہیں لوگ تب ہی سے دھان اپج رہا ہے اور اسی کا چاول ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ کھاتے ہیں لیکن کیا اور جگہوں میں اس کا پردوسر کیوں نہیں ہو رہا ہے انہی دو تین سہروں میں ہی کیوں ہو رہا ہے ایسا ہے کہ جہاں پر مشینی کرن نہیں ہوا ہے دھان کا پودھا اتنا بڑا ہوتا ہے لگ بگ جدہ جدہ چار فٹ وہ کچھ برلے جو گاچ ہوتے ہیں بہت لمبے ہو جاتے ہیں کچھ دھان ایسے ہوتے ہیں کہ پانی کا ستر جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اس کا بالی بھی اوپر اٹھتا چلا جائے گا اتنا کھیچے جاتا ہے تو جو مشین کے ساتھ جو دھان کا کھیت کا اوپر والا جو دھان کاٹ لیتے ہیں وہ لگ بگ میڈل سے کاٹتا ہے میڈل سے کاٹتا ہے تو دھان والے جو حصہ ہے وہ لے لیے اور جو بینا دھان والا حصہ ہے وہ تو کھیت میں پڑا ہوا ہے اب اس کو تو نکال کے پھیکنا ہے پھر سے کوڑیے پھر سے نکالیے تو اتنا دن کا جمع ہوا ہے تین چار مہینے کا اور کھیت بھی سوک گئے ہیں تو پہلے جو یہ دھان کاٹی جاتی تھی یہ آنکھوں دیکھی بات بول رہا ہوں ہم لوگ بھی کسان ہی تھے گھردوار تھا جمین تھی دھان کی بھی کھیتی ہوتی تھی بچڑا میں بھی لگایا ہوں اپنے ہاتھ سے شوکیا ملکار بھی آپ بھی ایک کٹھا لگائی ہے آدھا کٹھے ہی لگا دیجئے کچھ تو زیادہ اپجے گا ایک جو دھارنا ہے دہاتی دھارنا تو وہ جو کٹائی ہوتی تھی تو خسیہ سے کٹائی ہوتی تھی پکڑ کے جڑ سے کٹتے تھے ایک دم جڑ سے کٹا جاتا تھا جڑ سے کٹنے کا مطلب ہے کہ آپ کو پرالی رہے گا ہی نہیں اور اسی کے ساتھ بوجھا بنا کر کے سر پر لے کر کے جمع کر دیا جاتا تھا کھلیان میں تو پرالی جلانے کا نوبت نہیں ہے جب سے مسینی کرن ہو گیا ہے ہاف کٹ تو ہاف میں تو پرالی رہ گیا نیچے ریل سمسیہ یہاں پر ہے اس اور کسی کا دھیان نہیں گیا ہے نہ رہے گے باس نہ بنے گی باسری تو ہسوا سے جیدی کٹنا شروع کریں ٹھیک ہے مین پاور زیادہ لگے گا لیکن اتنے کڑوروں کڑوروں سیکڑوں کڑور ہجاروں کڑور روپیہ پریہ ورن کی رکشہ کے لیے خرچے ہو جا رہے ہیں ایک دو مزدور زیادہ لگے گا آپ کو کٹنے میں سمسیہ سال ہو جائے گی یہ بشانتر کیا معافی مانگ رہا ہوں تو اس پر راہو بھی آپ کے ساتھ میں بھاو میں ہے اب ایک خاص بات بول رہا ہوں جن لوگ کی سادھی ہونے والی ہے اور آپ کا گروہ دھنو راسی کا ہے دیکھ رہے ہیں دھنو راسی کا گروہ ہے اس میں گروہ آ گیا ہے تو سیونتھ ہاؤس کو دیکھے گا اور وہاں پر میتھون ہے ٹو گرلز تو ایٹی پرسنٹ لوگوں کے لیے پروپوزلز آئیں گے جو اور بیواہی تھے ان کی بیواہ ہونے کی سمبھاونا بہت جبردست ہے لیکن آپ کو بیواہ کرنے کے سمیں آپ اپنے پتی کے بارے میں یا اپنے پتنی کے بارے میں جاسوس کے جریے پوری کی پوری جانکاری لے کر کے سادھی کریں نہیں تو نہیں کریں ایک سال اب جو مجھے کہنا تھا کہہ دیا جو آگ سے دیکھیں گے وہ بھی جھوٹ جو اپنے کان سے سنیں گے وہ بھی جھوٹ جو اپنے آگ سے دیکھیں گے وہ بھی جھوٹ پرخ نہیں پاؤگے کرن کی یہاں پر تو راہو ہے دھوکہ ہے شڑی انترکاری ہے راہو تو دھوکہ دے دیا بھگوان کو بھی دھوکہ دے دیا تھا بڑے مسکل سے بشن بھگوان نے پہچانے کیا رہی یہ تو دیبتہ نہیں ہے یہ تو راکچہ سے تب تو گلہ کار دیا بھگوان نے لیکن اس نے تو اپنا کام کر لیا امری تو کھا لیا اسی طرح سے لڑکا یا لڑکی یا گھارجن اپنے کھوٹا چون نہیں چلانا چاہیں گے جب تک آپ پہچانو پہچانو تب تک تو سادھی ہو جائے گی بعد میں پستاتے رہو کھوٹ کے دورتے رہو وکیلوں کے پاس تو یہ خاص ہدایت دے رہو جلی سادھی کرنی ہے تو بہت ڈھوڑ کے کھوڑ کے پوری جانکاری لے کے کرنا نہیں تو پستہ ہوگے اترہ ساڑھا نقشتر کا ایک چرن پڑے گا دھنوراسی اترہ ساڑھا نقشتر ایک ہی چرن پڑے گا تو اس میں کم لوگ رہیں گے چار چرن میں مان یہ سو لوگ ہیں تو ایک چرن میں پچیسی آدمی پڑے گے پرپورسنیٹلی بول رہا ہوں میں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ نہیں ہے ایک چرن سے آگئے تو یہ اسطحان ہانی کرو گرو مول راسی والوں کے لیے خراب ہے بیپد جون میں آگیا یہ خراب ہے آپ کے لیے لیکن گرو جو اپنا گھن ہے وہ تو دے گا کچھ تو ملے گا دھن تو ملے گا گیان ملے گا دھن ملے گا پرپورسنیٹلی بول رہا ہوں ہوں گا کسمت چمکے گی آپ جدی بیزیس جا رہے ہو ہو اسٹرن کنٹریز میں جا رہے ہو ہو سنگاپور جا رہے ہو جاپان جا رہے ہو ہو تو آپ کا کسمت چمکے گا بھارت برس کے پور بھی چھوڑ کے اور جدی سمدر پا رہا آپ کا کچھ کام ہو رہا ہے تو آپ کی کسمت جرور چمکے گی یہ بھی بات ہے اور جتنے اچھے میں نے بات میں نے کہیں وہ ساری باتیں آپ کو ملیں گی ایک سال کا سمیہ ہے دوڑو دوڑو اور دوڑو جتنی دور دوڑو گے یار آپ کی جمین ہو جائے گی وہ آپ کی جمین ہوئی آپ کی جمین ہوئی کنلی میں جتنا بھی آپ کر سکو کر لو اور دیکھیں گروہ آگئے دھنو راسی میں اب تھوڑا سا دھرم کی بات کر لو گروہ بھگوان وشنو ان کے اوتار بھگوان شری رام تو خود دھنو سوٹھا لیے ہیں دھنو راسی کے پاس پہنچ گئے گروہ ایک سال تو دھنو سوٹھا کر کے کھینچ کے رکھیں گے پرتنچہ چڑھا کر کے جدی آپ دھنو راسی کے ہو دھنو لگن کے ہو یار میں پڑام کر رہا ہوں بہت لکی آدمی ہو آپ صحیح میں لکی ہو آپ کو اتنا جرور کرنا چاہیے میری میرا ریکویسٹ آپ کو کہ رام رکھشہ اس طرح تو جرور پڑھو گریب ہو امیر ہو کڑور پتی ہو عرب پتی ہو روز دینک مزدور کرنے والے آدمی ہو رام رکھشہ اس طرح پڑھو جدی پڑھ سکتے ہو تو نہ پڑھ سکتے ہو تو کم سے کم رام رام تو جب ہی سکتے ہو بھگوان رام کی مہمہ کا گنگان کرو کتنا بڑا بھی کسٹو کا پار ہو جائے گا بھگوان خود آگے رکھشہ کرنے کے لیے جیسے بھگوان جب پنچ بٹی میں سوتے تھے پڑھن کٹیر میں پانچ بٹ رکھش کے نیچے میں تو میتلی سران گپت نے بڑا بڑھیاں ڈھنگ سے اس کی چرچہ کی ہے کہ ماتا جی اور بھگوان تو سو جاتے تھے لیکن شلہ پر بھگوان نے لکشمن دھنوس لے کر کے پہرہ دیتے رہتے تھے ایک کون دھنوردھر جاگ رہا جبکی بھگوان بھر سوتا ہے کبھی بولتے ہیں یہ کون دھنوردھر ہے جو دھنوس لے کر کے جاگ رہا ہے جبکی بھون بھر سوتا ہے ان کی رکشہ تو بھگوان لکشمن کر رہتے ہیں جب بھگوان ندرہ میں تھے ندرہ کو مرتیو کہا گیا ہے منشو مرتیو کے سمان ہو جاتا ہے نڈھال ہو جاتا ہے سریر میں جان رہتی ہے مستث میں گیان رہتا ہے سریر ستھل رہتا ہے اس میں کا برنن کیا جاتا ہے تھوڑی بہت کبھی کبھی سیملر بھاؤ آ جاتے ہیں تو کچھ میں بول دیتا ہوں جن لوگوں کو نہ اچھا لگتا ہو تو ان کو ہاں جوڑ رہا ہوں لیکن یہ سب گیان کی اور دھرم کی باتیں ہیں تو یہاں پر جبکی بھون بھر سوتا ہے مطلب جب آپ اپنی اگیانتہ کے قارن اپنی کچھانی بھی کر رہے ہو آپ اپنی مرتیو اپنے پیر پر کلھاڑی خود مار رہے ہو تب بھی جدی آپ بھگوان رام کی بھگوان لکشمن کو سیشناک کا پرتیک مانا گیا تھا یہ مانا گیا ہے تو آپ جبوں نا سیتہ رام سیتہ رام سیتہ رام سیتہ رام ہرے رامہ سیتہ رام جبتے رہیے نا ایک سال بھگوان آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ہیں پھر سمجھ لگ جائے گا بارہ سال لگ جائے گا بارہ سال کے بعد تیرہ ہمیں سالیں موقع ملے گا آئیو بارہ سال آگے بڑھ گئی رہے گی تو میرا انرود مان لیجے ہرے رامہ ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رامہ ہرے رامہ 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 ہرے ہرے اس منتر کا بھی جاپ کر لو یا رام رکشہ اس روح پڑھ سکتے ہو تو وہ پڑھو یا کچھ نہیں اکات سلوکی پڑھو آپ ادام اپیہنتارم داتارم سری شمپدام لوکہ بھی رامم سری رامم بھویو بھویو نمام میں ہم رام اچھا اس تروت کا کچھ بھی پڑھلو جدی آپ حنوان جی کے بھگت ہو تب بھی آپ اسی میں ہیں منو جبم مارت تلی ویگم جتندریم بدھی متام بریشتم باتات مجم بانر یوت مکیم سری رام دوتم شرنم پرپدیے رام رام میں دنیا بھی ہو گئی ہے ابھی دنیا رام میں ہو گئی ہے بھگوان خود کھڑے ہو گئے ہیں آکاس تھوڑا تھوڑا ساپ ہونا شروع ہوئے ہیں تئیس جنوری تک رکھئے سنی بھی جب اس میں چلے جائیں گے آگے مکر راسی میں تو فیفٹی پرسنٹ آکاس ساپ ہو جائے گا لیکن تئیس تارک تک بھگوان نہ کرے کچھ ایک بیڈ ڈیکیشن دکھ رہا ہے تئیس جنوری تک جو ہانی کر سکتا ہے ہمارے پردیس کے بہت سارے حصوں کو جس میں رام رام بول رہا ہوں میں گجرات کے بارے میں تھوڑے چنتا ہوں کو وہاں کے بارے میں بنی ہوئی ہے وہ اسے ہی اور بھی پردیسوں کی ہے تو اب سنی تو جانے والے ہیں کیوں بول کر کے پریشان کرو لیکن ہے کچھ ایسی بات وہ کم پا سکتے ہیں کچھ بھی آ سکتے ہیں بھارت برس میں بھی سمبھو ہے تو رام رام جب یہ بھگوان رام کی سیوہ کیجئے کلیان ہو جائے گا آج یہی تک پھر دوسرا چپٹر گروہ تو سماپت ہو گئے کوسس کروں گا کہ کچھ دنوں کے لیے میں راسی فل بولوں کچھ دنوں کے لیے اور پھر گروہ سنی جب چلے جا رہے ہیں مکر راسی میں تو ان کے بارے میں کچھ بتانا شروع کروں گا پھر یہ سمیں لمبا لگ جاتا ہے کچھ بھی بولی تو سمیں لمبا لگ جاتا ہے اور مکر راسی میں جب سنی جائیں گے تو سوگ رہی ہوں گے تو پھر اس کو تھوڑا اس میں تھوڑا سمیں زیادہ لگ جاتا ہے سنی میں تھوڑا سمیں زیادہ لگ جاتا ہے اسے بھی سنی ہچرتی ہی تھی سنی دھیرے دھیرے چلنے والا گرہ ہے دھائی سال لے لیتے ہیں یہ کبر کرنے میں تھٹی ڈگری اور آگے پیچھے ہوتے ہیں نا بکری اور سیدھے چلتے ہیں تو اس میں بھی ہے لیکن بکری کے لیے ایک چیز میں نے آپ کو بتا دیا ہوں بکری ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی گرہ پیچھے چلا جا رہا ہے الٹا جا رہا ہے تو بکری ہے تو اس کا سریر اس کے ہاتھ سب چیز پیچھے چلے جا رہے ہیں تو سنی تو سنی رہ جائے گا لیکن اس کے ہاتھوں میں جو پاور تھا وہ بھی بکری ہو گیا تو جنرلی جس گھر کے آنر ہوتے ہیں ان گھر کو یہ ہلاتا ٹھولاتا ہے باقی سب ٹھیک رہتا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا کنسپٹ دماغ میں رکھے گا تو یہ آپ کو بہت کام دے گا ملتا ہوں آج یہیں ایتی سری ریوہ کھنڈے گروہ ادھیا اس مواپتہ